ادھا آپ دیکھ رہے ہیں زی سلام کا ڈیجیٹل پلات فارم آپ کے ساتھ میں ہوئے رم خان کرپشن کے خلاف ملک میں مسلسل کاروائی انجام دی جا رہی ہے ریاست کوئی بھی ہو ای ڈی اور سی بی آئی کے چھاپے میں بھر بھر کے کیش سامنے آ رہا ہے پھر چاہے بعد بنگال میں ارپیتہ مکھر جی کے گھر کی ہو یا پھر ماہ راست رکے کسی ٹھکانے کی ای ڈی اور سی بی آئی کے چھاپے موجودہ دور میں بھی جا رہی ہیں ای ڈی کی سالانہ ریپورٹ کے مطابق اپریل دوہزار چودہ سے لے کر مارچ دوہزار بائیس کے بیچ تین ہزار پانسو پچپن کیس درج کیے گئے اور نینیانوے ہزار تین سو پچپن کروڑ روپے کی پراپٹی زبط کی گئی اور اسی طرح کی ایک لمبی فیرست سی بی آئی کے پاس بھی ہے اب سوال یہ ہے کہ آخر زبط کیے گئے کیش کا ہوتا کیا ہے درسل ای ڈی کاروائی کے بعد یہ رقم زبط کر لیتی ہے لیکن اسے خرچ کرنے کا حق اس کی پاس نہیں ہوتا جس کے ٹھکانے سے یہ کیش زبط کیا جاتا ہے اگر وہ شخص اس کا حساب دے دیتا ہے تو اسے یہ رقم لوٹا دی جاتی ہے یا پھر اگر اسے کوٹ سے بری کیا جاتا ہے تو بھی یہ پیسے اسے لوٹا جاتے ہیں لیکن اگر کوئی انسان ایسا کرنے میں کامیاب نہیں ہوتا تو پھر یہ رقم غلط طریقے سے کم آگئے پیسے یا کہیں کہ بلک منی کے دارے میں جمع کرا دی جاتی ہے جو سرکاری خزانے میں چلی جاتی ہے آپ کو بتا دیں کہ چھاپے میں زبط کیے ہوئے ایک ایک نوٹ کا حساب کتاب رکھا جاتا ہے ای ڈی جب یہ چھاپے ماری کرتی ہے تب اس پی آئی کے افسران کو بلا جاتا ہے یہی افسران ان نوٹوں کی گنتی کرتے ہیں جس کے بعد کاغذی کاروائی کا ایک پورا پروسیس ہوتا ہے اور اس دوران ایک گواہ بھی موجود رہتا ہے ای ڈی زبطی میمو میں زبط کی گئی رکھم کی انٹری کرتی ہے اس انٹری کو اتنے ڈیٹیل میں کیا جاتا ہے کہ پوری رکھم میں کتنے دو ہزار کتنے پانسو کتنے سو کتنے دو سو کے نوٹ شامل ہیں اور اسی طرح کس کے کتنے نوٹ ہیں اس کے بعد ان نوٹوں کو اکھٹا کر ایس بی آئی کی پاس کی برانچ میں بھیج دیا جاتا ہے اسی طرح کی اور انفرومیٹیو ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیں زی سلام دیجٹل